تیلنگانہ کے داروں حکومت حیدرباد میں گرمی کی لہر میں بتا دریج اضافے کے نتیجے میں لوگ اب میٹرو ٹرینوں میں سفر کو زیادہ ترجی دینے لگے ہیں کئی افراد دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے اپنی خود کی گاڑیوں کے بجائے میٹرو کا استعمال کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں میٹرو میں مسافرین کی تعداد میں روز باروز اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے کئی مسافرین نے کہا کہ گرمی کی شدت تمازت سے بچنے کے لیے میٹرو ہی ٹرانسپورٹ کا مناسب وہ متبادل طریقہ ہے کئی مسافروں نے اس کی وجوہات بتاتے ہوئے کہا کہ ایک طرف پیٹرول کی قیمت میں غیر معمولی اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو وہیں دوسری طرف گرمی کی شدت میں باتدریج روز باروز اضافہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہی وہ میٹرو میں سفر کو ترجی دے رہے ہیں چند ماہ پہلے تک لوگ کورونا کے خوف سے میٹرو کا استعمال کرنے سے گریز کر رہے تھے اور اپنی خود کی گاڑیوں کے استعمال کو ترجی دے رہے تھے تاہم کورونا ٹکا اندازے کے بعد لوگوں کے خوف میں کمی واقع ہوئے ہیں اور ایک مرتبہ پھر میٹرو کے مسافرین کی تعداد بڑھ گئی ہیں دفاتر جانے والے افراد سکولز اور کالجز جانے والے طلبہ کی قصیر تعداد ان میٹرو ٹرینوں میں دیکھی جا رہی ہیں لوگ ڈان کے بعد صرف بیس ہزار افراد ہی میٹرو کو ترجی دے رہے تھے تاہم یہ تعداد اب بڑھ کر ایک لاکھ پچاس ہزار تک جا پہنچی ہے کئی مسافرین نے کہا کہ بسوں میں گرمی میں سفر ان کے لیے مشکل بن گیا ہے اسی لیے وہ اب میٹرو ٹرینوں میں سفر کو ترجی دے رہی ہیں کیونکہ میٹرو میں سفر آرام دے ہوتا ہے میٹرو میں تمام طرح کے احتیاطی اقدمات کیے جاتے ہیں بعض مسافرین نے کہا کہ اگرچہ میٹرو میں سفر خدر مہنگا ضرور ہیں تاہم ان کے لیے آرام بھی اہمیت کا حامل ہے بعض مسافرین نے یہ بھی کہا کہ اس سفر سے وقت کی بھی بچت ہوتی ہیں